ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا نبی پاک حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی میرے پاس تین خجوریں تھی میں نے اس بی بی کو دے دی دو بیٹیاں تھی اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی ماں تھی اور بیٹیوں کی ماں تھی اس نے پہلے ایک ایک خجور دونوں بیٹیوں کے موں میں ڈالی اور پھر جو خجور اس کے فاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی لیکن اس ماں نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے موں میں ڈالے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا عمل اتنا حسین تھا اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی دل میں بھی رہ گئی روح میں بھی سما گئی اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی شام تک وہ کیفیات وہ انداز وہ اس عورت کا طرز اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا شام کو محبوب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی اس کا چیرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تین خجوریں تھی تھی ہی میرے پاس تین دو بیٹیوں کو دے دی وہ کھا سکتی تھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں وہ بھی خجور دو ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے حضرت عاشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اس تصور کو بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا بے حسابی جنت میں داخل فرما دے گا اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مسئیبت نہ سمجھلا اگر کبھی اس کے میکے سے جگڑے کا پیغام بھی آ جائے اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے حابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کونسا ہے حضور بہترین صدقہ کونسا ہے وہ میرا مال جو اللہ کے رستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ عجرت آ کرے وہ کونسا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا بادہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ عجرتہ فرمائے گا اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ انہیں بوجھ نہ جاننا ان کی آزمائشوں پر پریشان نہ ہونا گھر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا نکاح کر کے میں فارغ ہو گیا پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو وہ دکھی نہ ہو بلکہ جو بیٹی کی وجہ سی آزمایا جائے گا اس سے تو اسحابی نہیں لیا جائے گا اللہ بغیر اسحابی جنت اتا فرما دے گا اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر ان کے لئے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا آج بھی ہاں ہاں آج بھی اس دور جدید میں اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھانیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹھتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیب نہیں ہوتی آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا اوہ خدا کے بندے بیٹا تو نعمت ہوتا ہے نعمت کا حساب لیا جائے گا اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہے تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں رحمت کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی باٹھنی چاہیے یہاں تو تجھے زیادہ عزاز کا خیال کرنا چاہیے اور یہاں تُو نے توجہ نہیں کی تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام فضیلت دی ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیو گھروں میں ٹھہری رہو خامند کی فرما برداری کرو گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تارے گا اپنے ماں باپ کا خیال کرو اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے عصابی جنت عطا فرمائے گا بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی